بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں درس یوٹیوب بیلا خوش آمدید کہتا ہوں وقت آگے ہے کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی جائے قانونی کاروائی کون شروع کرے گا کیسے شروع ہوگی کون سا پلیٹ فارم ہے اور کنگڈم ویلی کا گناہ کیا ہے کیا کنگڈم ویلی ڈبلپمنٹ نہیں کر رہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ساری سوسائٹیز کی ڈبلپمنٹ لوں لیکن یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے جو کنگڈم ویلی اسلام آباد کر رہا ہے اس جرم کے حوالے سے ہمیں ایک اس پلیٹ فارم پہ جانا ہی بنتا ہے اور ہمیں جانا چاہیے یہ آج کے ٹاپک آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پوچھائیں جنہوں نے کنگڈم ویلی اسلام آباد میں پلوٹ لیا ہے یہ ایک نیکی ہوگی آپ کی ان تک ضرور شیئر کریں آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کنگڈم ویلی اسلام آباد کے اندر کام کیا اور کنگڈم ویلی اسلام آباد کو میں نے سیل بھی کیا میں نے پرموٹ بھی کیا کنگڈم ویلی اسلام آباد کے ساتھ میرا ذاتی کسی قسم کا کوئی بھی احنات موجود نہیں ہے لیکن اس وقت جو میرے ذاتی کلائنٹ ہیں اور جو کنگڈم ویلی اسلام آباد میں جنہیں میں نے انویسٹ کروایا تھا ان کے مسائل کوئی اتنے گمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور ان مسائل کو سننے والا کنگڈم ویلی میں کوئی بھی نہیں ہے آج سے تقریباً ایک ماہ قبل کی بات ہے کہ میرے ایک کلائنٹ تھے جنہوں نے بائیس لاکر پر کنال والا پلوٹ خریدا تھا وہ وہ پلوٹ بیچنا چاہتے تھے انہیں پیمنٹ پلان ابھی ان کا دو سال باقی تھا انہوں نے اس کے باوجود اس پلوٹ میں انیس لاکر پی آئی یعنی کہ اضافی رقم جمع کروا دی اب ان کا تین لاکر پی آئی باقی تھا وہ جب ٹرانسفر کرنا ہے کینگڈم ویلی پہنچے تو پتا چلا کہ ان کے پر چوبیس لاکر پی فائن ہے یعنی کہ بائیس لاکر پی کا پلوٹ ہے اور چوبیس لاکر پی فائن ہے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی میرے ایک اور پلائنٹ جو پاکستان آرمی میں بیچیرہ ابھی بھرتی ہوا ہے لیا لیا ینگ بوائی ہے انہوں نے نو لاک پچھتر آزار رپے والی فائل اس وقت خریدی تھی جب وہ سبزی منڈی میں کام کیے کرتے تھے مطلب ڈیلی ویجز پہ اس وقت نو لاک پچھتر آزار رپے والی فائل خریدی اس کے بعد اس شخص نے اس کی ہر ایک کس ٹائم لی دی بلکہ اضافی پیسے کنگڈم ویلی کے دیئے پیمنٹ کی مطلب یہ جو لاکھ رپے مرجنگ والی ہوتی ہے یہ اضافی پیمنٹ کروائیں کے ڈی ایف کروائیں اور وہ اس وقت تک وہ شخص جو ہے وہ ایڈوانس جا رہے ایڈوانس پیمنٹیں دے رہے آج سے چار دن پہلے اس نے جب کنگڈم ویلی کے ہیڈ آفیس جرمانوں کا سنا رابطہ کیا تو اسے جواب ملا کنگڈم ویلی کی انتظامیہ سے کہ بھئی آپ کا چھانوے ازار رپیہ بکایا ہے جس پہ اٹھانوے ازار رپیہ آپ کو جرمانہ لگا دیا گیا ہے یہ کیا مطلب کون سے فارمولے کے تحت یہ کنگڈم ویلی کے اندر یہ کون سا میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کون سا فارمولہ لگا رہا ہے کہ جس شخص کا بائیس لاکھ رپے کا پلوٹ تھا اس نے انیس لاکھ رپے پلان سے پہلے ابھی پلان بھی دو سال پیمنٹ شیڈیول کر رہا ہوا ہے اس شخص نے انیس لاکھ رپیہ جمع کروا دیا اس پہ بائیس لاکھ رپیہ فائن ہو گیا جس شخص نے ایڈوائس پیمنٹس جمع کروائیں اور اس کے ٹوٹل چھتیس ہزار رپیہ پیچھے چھے مہینے میں کہیں لیٹ ہوا وہ بھی اس نے جمع کروا دیا اب اس کا بیلنس ہی کوئی نہیں ہے اور کنگڈم ویلی کہتی ہے یہ آپ کے چھتی ہزار رپیہ لیٹ نہیں ہوا آپ کا جو لیٹ ہوا ہے بنیادی طور پہ وہ چھانویں ہزار رپیہ ہے اس لیے ہم نے اٹھانویں ہزار رپیہ جرمانہ کر دیا اور یہ صرف دو کیسز نہیں اس طرح کے درجنوں کیسز ہیں پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیسز ہیں بچارے لندن سے انگلینڈ سے یورپ سے کینیڈا سے ہر جگہ سے فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ جو اتنا بڑا ہیوی جرمانہ لگ گیا ہے اس کا کیا ہوگا بڑا سیمپل ہے اس کا ہیوی جرمانہ جتنا بھی لگا ہے اس کے لیے آپ میں سے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ابھی جب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ساتھی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں اگر آپ اورسیز پاکستانی ہیں تو ان کا ای میل اڈریس لے لیں اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو تب بھی آپ ان کا ای میل اڈریس لے لیں انہیں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ای میل کریں یہ جو جرمانے کینگڈم ویلی آپ لوگوں پہ کر رہا ہے اورسیز پاکستانی تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا اب تو آپ کے کیسز تو باقاعدہ آپ مطلب آن لائن کیمرہ پہ آکے بھی لڑ سکتے ہیں آپ وہاں سے بھی مدعی ہو سکتے ہیں اور سپیشلی ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ پہ سارے کے سارے ٹیکسز ابھی گورنمنٹ میں ختم کی ہیں اور وہ آپ کے کیسز پہ بڑا فوکس دے رہے ہیں آپ کوکلی ای میل کریں فاتا کو اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم کا پورٹل بنا ہوا ہے اس پہ باقاعدہ سے اپلیکیشن دیں اس پہ کمپلین کریں اور تاکہ یہ کینگڈم ویلی کے اندر جو کوئی بھی بیٹھا ہوا یہ اندھے جرمانے کر رہا ہے لوگوں کے اوپر اور فضول کے جرمانے ظاہر ہے جو بھی کر رہا ہے اسے جو مالک ہے کینگڈم ویلی کے اس کی امہ اصل ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ کہ میں نے کینگڈم ویلی کے پلات بیچے ہیں ٹھیک ہے باقی لوگ بھی بیچ رہے تھے میں نے بھی بیچے ہیں اور کوئی ایک دو یا چار لوگوں نے نہیں بیچے اسلام آباد لاہور کراچی میں سینکڑوں لوگوں نے یہ بیچے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہی تھا ہم مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اگر کسی سوسائیٹی کا کوئی پلات بیچے ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ضمیر بیچی ہے وہ سوسائیٹی ہمارے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کرے گی تو ہم اپنی زبان خاموش کر لیں گے یہ پاور ہے ہمارے ساتھ جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ میرے پاس ہے میرے کلائنٹ کے ساتھ اگر کوئی بھی رتی بھر بھی زیادتی ہوگی تو میں اس کے ذریعے انہیں ایڈوکیٹ کروں گا اور انہیں تمام جو قانونی جتنی بھی چارجوئی کے پلیٹ فارم ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اس سے پہلے وقار جو ہے وہ کنگڈم ویلی کے بہت بڑے متاثرہ بیچارے کوئٹا سے ان کا تعلق تھا سرکاری ملازم تھا پچتر لاکھ رپیہ کنگڈم ویلی کے ملازمہ نے ان کا کھا لیا کسٹوں کی مادمیں ہاتھ سے رسید کاٹتے دے رہے تھے اور بیچارے کا پچتر لاکھ رپیہ کنگڈم ویلی نے غبن کیا ہے ابھی وہ عدالت میں کیس لڑ رہا ہے وقار آتا تھا بیریہ فیس سیون میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا کھوکر صاحب کو باقاعدہ سے پیمنٹ کرتا تھا کھوکر صاحب ہاتھ سے رسید کاٹ کے انہیں دے دیتے تھے اب وہ ہاتھ کی جو رسیدیں ہیں وہ کھوکر صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہیں پیسے کنگڈم ویلی کے ایکاؤنٹ میں نہیں یہاں کنگڈم ویلی کی سیکنڈ جن لوگوں کے اوپر فائن لگ رہے ہیں وہ اس طرح سے لگ رہے ہیں کہ جو جو شخص بھی کنگڈم ویلی کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کنگڈم ویلی کے پاس نہ کوئی ایسا سوفٹیر موجود ہے کہ اسے پتا چل رہا ہے نہ اسے علم ہے نہ ان لوگوں کے پاس پروفیشنل لوگ ہیں نہ پروفیشنل آئیٹی کا کوئی ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ایکاؤنٹس کو آپس میں میچ کریں اور فائلز کو آپس میں میچ کریں جو جو بندہ پیچھے سے قسطیں بینک میں ڈالتا جاتا ہے یہ اسے لیٹ کر کے فائن ہی لگاتے جاتے ہیں جو اپلیکیشن پہ ہے وہ تو ظاہر ہے آپڈیٹ کروا رہا ہے جو اپلیکیشن پہ نہیں ہے وہ مسئبت میں پسا ہوا ہے اور یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے اور ٹھیک ہے خیر ہے فائن ہونا چاہیے فائن کی ایک لیمٹ ہوتی ہے زیرو پائنٹ ون پرسنٹ زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ زیرو پائنٹ ٹری پرسنٹ مطلب اگر آپ نو آزار روپے کی قسط ہے لیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو تین سو روپے جرمانہ ہونا چاہیے پانچ سو روپے جرمانہ ہونا چاہیے وہ سمجھ جاتی ہے لیکن اگر انیس لاکھ روپے جمع ہے تو پچیس لاکھ روپے چوبیس لاکھ روپے جرمانہ کیسے ہوگا اگر چھانویں آزار روپے بنتا ہی نہیں ہے چھتیس آزار روپے بچیرے کا بنتا ہے اس کے اوپر چھانویں آزار روپے انہوں نے من گڑت اپنی طرف سے ڈال کے اٹھانویں آزار روپے مطلب ایک سو بیس پرسنٹ کا جرمانہ کینگڈم ویلی انصاف کر رہا ہے غلام حسین شاید یہ انصاف کر رہا ہے اور پھر آج صبح یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے غلام حسین شاید کا جو بھائی ہے مرتضی میں نے اسے ٹیلی فون کیا میں نے کہا یار یہ میرے کلائنٹ مجھے فون کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کس حساب سے جرمانے لگا رہے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جی فائل ہے مجھے بیجے وہ بھائی میں کتنی فائل ہے آپ کو بیجوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جرمانے کا فارمولا کیا رکھا ہوا ہے کیا میں نے اس غلام مرتضی سے پوچھا کہ جرمانے کا کیا فارمولا ہے مطلب کتنے پرسنٹ جرمانہ لگ رہا ہے وہ کہتا ہے آپ مجھے اپنی فائل بیجی بھائی فائل کس طرح بیجی مطلب میں کلا تو اپنی فائل مجھے پتا ہے میرے پاس پاور ہے میرے پاس طاقت ہے آپ میری فائل تو آل کر لیں گے ریزال کر لیں گے میرا میٹر لیکن جتنے اورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگوں نے اپنے ایکاؤنٹوں میں اپنے پیسے ڈالیں ہیں ان کا کیا ہوگا جتنے پاکستانی غریب میڈل کلاس کے بچارے یا نو ہزار رپیہ کس تھی ان لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو آپ لوگ یہ تو شرم کا مقام ہے ڈوب کے مار جانے کا مقام ہے تمام لوگ فاٹا کے اندر ای میلز کریں اپلیکیشنیں دیں اس کے بعد دیکھیں اگر فاٹا کوئی لائے عمل آپ ترطیب دیتا ہے آپ لوگوں کو کشنوائی کرتا ہے ان جرمانوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پھر آپ کے لیے اگلا لیگل پلیٹ فارم کیا ہوگا بیسک سٹیپ آپ کا فاٹا ہے پہلے فاٹا سے آپ کو انہوں کوئی ریسیونگ لے لیں اسی کے ساتھ مجھے کمران خان کو اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک خدا حافظ